بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہی سانولک ہے آج ہم کلاس نمبر نائن اس میں کیا کیا چیز کریں گے اس میں یہ سکرین بنائیں گے یہ دو ویڈیو میں بنے گی ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اس طرح تو اس کی میں دو ویڈیو بناؤں گا کلاس نمبر نائن اور کلاس نمبر ایٹ یہ پوری سکرین ہم نے ویب سائٹ کا سٹرکچر ہے ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں نے جس طرح پچھلی لیکچروں میں ہم کرتے آ رہے ہیں کلاس فورڈر کریٹ کرنا اس کے بعد اس کا جو ہے ایش ٹی ایمل اور سی ایس ایس اس میں رکھ لینی ہے ٹھیک ہے تو میں نے ایک سی ایس ایس فائل بنائی ہوئی ہے اس میں ہم یہ پچھلے والا کوڈ یہاں سے لے کر یہاں تک ریموو کر لیتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہیڈر ہیڈر میں جس میں گرین ہیڈر آ رہا ہے میں اس کا نام رکھتا ہوں ہیڈر ٹاپ تو اس کو میں کوپی کر لیتا ہوں یہاں پر آ کر اس کو بیک گرونڈ کلر پوٹ شو میں جاتا ہوں یہاں پر آ کے کلر پکر سے اس کا کلر لے لینا ہے اور یہاں پر آ کر اس کو پیسٹ کر دینا ہے یہ ہے ہوا ہیڈر ٹاپ اس کی ہائیڈ سیونٹی بگزل اور ویٹھ ہنڈر پرسین تو میں آگے ریفریش کرتا ہوں یہاں پر کلاس نمبر ایٹ ہے نائن ہے سوری تو یہاں پر کچھ بھی نہیں آ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ چیز سیو نہیں کی ہوگی یہ دیکھیں ایش ٹی ایمل میں آتا ہوں یہاں اس کو بھی سیو کرنا یہ جو ڈوٹس آ رہا ہے یہ رموو ہوگا تب ہی یہ کلاس کا بٹن آ جائے گا اس کا مطلب ایش ٹی ایمل یہاں پر اور سی ایس 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 او در سیو دونوں کو کرنا آتا ہے کنٹرولرز یہ بن گیا ہے تو ہمارا ہیڈر بن گیا ہے اب ہم اس کے بعد نیچے والا سیکشن بنائیں گے اس کے ٹو پارٹس کریں گے مین پیرنٹ ٹو پارٹ ہوں گے ایک کا نام ہم رکھ دیں گے لیفٹ اور دوسرے کا نام رکھ دیں گے رائٹ جس طرح ہم کرتے آ رہے ہیں لیفٹ بار سیکشن لیتا ہوں سیکشن کلاس مین یہ پیرنٹ ایک کلاس لے لیے میں نے ٹھیک ہے مین کنٹنٹ کے نام سے پیرنٹ کلاس لے لیے تو اس کے اندر ہم اپنے دو پارٹس میں ڈیوائٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو دو پارٹس میں ڈیوائٹ کرنے کے لیے ایک کروں گا لیفٹ کنٹنٹ اور دوسرا ہوگا ڈیو کلاس لیفٹ کنٹنٹ اور دوسرا ہوگا رائٹ کنٹنٹ اس کو میں یہاں سے کوپی کر کے نیچے پیسٹ کر لیتا ہوں تو لیفٹ کنٹنٹ اور رائٹ کنٹنٹ رائٹ ٹھیک ہے تو ہمارے دو سیکشن سٹرکچر ہمارا بن گیا ہے لیفٹ اور رائٹ اور اس کے اندر لیفٹ والے کو میں نے کلر ڈیفائن کر دینا ہے یہ والا رائٹ والے کو نہیں کرنا کیونکہ رائٹ والے کا یہ کلر آ رہا ہے اور نیچے والے کا گرین آ رہا ہے تو میں کیا کروں گا میں لیفٹ والے کو لیفٹ سیکشن کو یہاں سے کوپی کرتا ہوں تھوڑی سی سپیس دے کے یہاں پہ پیسٹ یہ سپیس سے لیے دی ہے کہ ہم نے اوپر والے ایک سیکنس کے ساتھ سی ایسے لکھنے ہیں ابھی اس کی سی ایسے نہیں لکھی مین کنٹنٹ کی تو میں آکر یہاں پہ بیک گرونڈ کلر 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 پکر سے یہاں پہ یہ والا کلر کاپی کروں گا اور یہاں پہ آکے اس کو پیسٹ کر دینا بڑا ایزی ہے سان کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے کرنے والے آپ بنیں تو انشاءاللہ بڑا ایزی ہے مین کنٹنٹ کو کوپی کروں گا میں ٹی ہمارا کوپی نہیں ہوا ہم خود لے کے لیں گے یہ کلاس آپ نے صحیح کوپی کر نہیں ہے ٹو پارٹس میں کرنے کے لیے ہم گریڈ سی ایسے گریڈ یوز کر رہے ہیں جو اڈوانس سی ایسے ہے لیٹسٹ ڈسپلی گریڈ ٹو پارٹس میں کرنا ہے گریڈ ٹیمپلیٹ کولم تو میں دیکھ لیتا ہوں ایکوال ہے یا تھوڑا سا چھوٹا بڑا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا ہے اور یہاں پہ بڑا ہے تو اس کو میں کروں گا یہ کہ یہاں پر جا کر پہلے والے کو سکسٹی سکسٹی کر دوں گا اور دوسرے والے کو تھرڈ پیچھے ہی کتنا بچتا ہے بچتا ہے فورٹی میں اس کو کر دوں گا تھرڈی فائی اور گیپ دے دوں گا فائی پرسنٹ ٹھیک ہو گیا جی اب آگے اس کو ذرا ریفریش کرتا ہوں ابھی کوئی چیز یہاں پہ شو نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو ہائٹ ویسے چک کرنے کے لیے دے دیتا ہوں پائنس پیگورٹ تاکہ ہمیں کوئی چیز نظر آجائے ایک دفعہ یہ دیکھیں لفٹ سیکشن ہمارا تقریباً اس طرح شو ہوگا لیکن میں ہائٹ کو ریموو کر دوں گا ہمیں ہائٹ نہیں دینی کیونکہ اس کے اندر والے بوکس کو ہم نے ہائٹ دینی ہے لیفٹ لیفٹ کنٹنٹ کے اندر جو بوکس آتے ہیں آتا ہوں ادھر لیفٹ کنٹنٹ کے اندر آئے ہیں آپ یہ سٹیکچر ہے مین کنٹنٹ لیفٹ کنٹنٹ لیفٹ کنٹنٹ کے اندر تین بوکس آ رہے ہیں وائٹ کلر کے تو اس کو میں یہ کر دیتا ہوں بوکس ٹاپ بہر بہر ہم بوکس وان بوکس ٹو تھری رکھتے آ رہے ہیں ہم چھوڑا سا چینج کرتے ہیں اب چینج بھی کر سکتے ہیں یہ میں اس لیے چینج کروں گا آپ کو بھی اس چیز کی سمجھ آ جائے اس کو سینٹر کلاس کے نام آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے بس بوٹم اب ہم اس کو سٹائل دیتے ہیں پیگگرونڈ کلر وائٹ اس کا بھی وائٹ ہے یہاں سے کوپی کروں گا کومہ لگا کر یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہو گیا ہے اگر سیم سی ایس ایس ہے تو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ہائٹ ڈیفرنٹ ہے اس لیے کلاس میں نے لیتا لیت نہیں تو ہم نے کلاس بھی سیم ہی لے لیتی ڈوٹ اب ہم ٹوپ والے کو سٹائل کرتے ہیں ہائٹ ٹو ہنڈرڈ پہ گیا ہے یہ دو ڈوٹس آگئے ہیں یہ ایرر کا نشانہ رس کو رموک کر دوں گا میں ٹھیک ہے بیگگرونڈ کلر ہم نے بائٹ دے دیا ہے بوکس ٹاپ کو اور ہم نے اس کو ہائٹ بھی دے دیا ہے اور اس کو یہاں سے آکے اس کو وزد ہنڈرڈ پرسنٹ کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ آکے ریفرش کروں گا کوئی چیز بھی ہمیں شو نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہائٹ ڈیفائن نہیں کی ہوئی ابھی مین کونٹینٹ ہے اس کو میں ہائٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ وائٹ بوکس آ رہا ہے یہ وائٹ بوکس اوپر سے آ رہا ہے لیکن ایدھر ہمیں نظر نہیں آ رہا تو اس کا طریقہ کر کے اب میں یہاں سے ہائٹ اس کی ریموو کر دوں اس کو پیڈنگ دوں گا بوکس کے اندر والی چیز کو اوپر سے مارچن اندر والے کو پیڈنگ یہ دیکھیں اب میں نے ہائٹ یہاں سے ریموو کی ہے ہائٹ نہیں دینی میں نے دکھانے کے لیے آپ کو دی تھی پیڈنگ دی ہے تو اس کے اندر ایک بوکس ہمارا بن گیا ہے اوپر وہ اس کو نیچے لانا ہے تو کیا کروں گا مارچن مارچن ٹاپ ٹھیک ہو گئی تو یہ ہمارا ایک ایک پارٹ تقریباً ایک بوکس بن ہے تو میں اب آتا ہوں بوکس اس کو کوپی کرتا ہوں نیچے پھر نیچے یہاں پہ اس کو سینٹر کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو بوٹم کر دیتا ہوں تو ہائٹ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے یہ اور اس کی ہائٹ میں کر دیتا ہوں ایک سو پچاس یہ ویرث یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں ویرث ہم اوپر والے کو دے دیتے ہیں یہ دیکھیں کتنی لانے کم ہوئی ہے اس کو آ کر یہاں پہ یہ ہوتا ہے کوٹ کلین ٹھیک ہے اس میں چیزیں شارٹ کوڑ لکھا ہے تو اس میں یہ اس طرح ہم کا اس کو ایک سوپ چاس کرنا ہے سیف کرتا ہوں یہاں پہ یہ تین بوکس جو ہو گئے وائٹ کلر کے لیکن ان کے درمیان ان کے درمیان سپیس نہیں آ رہی تو سپیس کے لئے کیا کروں گا مارچن سینٹر والے کو مارچن ٹوپ بوٹم دیتا ہوں گا تھرٹی اور زیرو لیفٹ رائٹ زیرو یہ یہاں ٹھیک ہو گیا جی یہ ہمارے کیا ہو گیا ہیں تین بوکس یہ والے اوپر سے غیب زیادہ تو میں اس کو ففٹی کرتا ہوں گا یہ دیکھیں اس کی بڑی ہائٹ ہے اس کی تھوڑی سی چھوٹی ہے اس کی اس سے چھوٹی ہے تو آپ اس کے اندر رہ کر بھی ابھی آپ اور بوکس بھی بنا سکتے لیکن ابھی ہم اس دیزائن کو فالو کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے ہماری ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں تو اگلے والا پارٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اس ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ان دوستوں کو چوف کچھ نہیں کرتے جو گھر میں فری ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ چیز سیکھنے بہت کام آنے والی یہ چیز یہ آپ کو بہت جلدی یہ چیزیں سیکھ آپ بڑی جلدی یہ چیزیں سیکھ جائیں گے کیونکہ میں نے ایک ایک ویڈیو کے اندر ایک ایک چیز ٹیکنیکل بتائی ہوئی ہے ایک ایک چیز تو یہ چیزیں آپ جتنی دیر پریکٹس نہیں کریں گے اس کو پریکٹس کرنے کا طریقہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ویڈیو کو روک لینا ہے خود کرنا ہے پھر دیکھنا ہے پھر کرنا ہے تھوڑی سی محنت ہے لیکن کافی انٹرسٹنگ کام ہے آپ کو مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ تو دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم